موسیقی نمسکار محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپین نائی نیوز دوہیر چوبیس کے چناپ سے پہلے دیش میں ایک ایسا معاملہ آیا ہے جو پورے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا ان غریبوں کا ان میڈل کلاس کے لوگوں کی سانسے رکنے والی ہیں ان کی دھرکنے رکنے والی ہیں جنہوں نے اپنا پیسہ الائیسی اور اس بھی آئے میں لگا رکھا ہے کیونکہ اس کا ہجاروں کروڑوں روپیہ کا کرج جو ہے اڈانی صاحب لے رکھے ہیں اور اس کے گھوٹالے کی چرچہ خوب ہو رہی ہے ان سب کے بیچ میں کانگریس کے تیز ترہاک نیتا کنہیہ کمار نے دھجیاں اڑا کر رکھ دی ان کے خلاصے نے ہوش اڑا دی ہیں کنہیہ کمار نے دراصل کہا کہ صاحب واقعی میں بڑے آدمی ہیں کیونکہ وہ اگر بڑے نہیں ہوتے تو موڈی سرکار چپ نہیں ہوتے وہ اگر بڑے نہیں ہوتے تو آج ان کے خلاف گوڈی میڈیا چپ نہیں ہوتی جرہا کیسے کنہیہ کمار تہلکہ مچا رہے ہیں جرہا دیکھیں یہ ویڈیو ہماری پارٹی ایسا سمجھتی ہے کہ ہر سمسیہ کے نیرہ کرن کے لیے سمبیدھان ہے اور سمبیدھانک سنسطھائیں ہیں مان لیجے فلم سے جرا ہوا کوئی ماملہ ہے اس کو سنسر بورڈ دیکھے گی جب سنسر بورڈ ہے تو اس کا ٹینسن ہم لوگ کیوں لیں وہ سنسر بورڈ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ لیں یا تو وہ پاس کریں یا پھیل کریں اب اس سے اوپر اگر کچھ بن گیا ہے تو ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے تب تو پھر کوئی بھی آتا ہے منتری آگر کے کچھ بھی بولتا ہے تو پھر الگ الگ راج کا اپنا اپنا سنسر بورڈ ہوگا الگ الگ دھرم کا اپنا سنسر بورڈ ہوگا الگ الگ جاتی کا سنسر بورڈ ہوگا الگ الگ جیلے کا سنسر بورڈ ہوگا پھر جب بھی اس دیش میں کوئی سنسر بورڈ ہوگا تو جو ہے ایک کوپی جو ہے اس سارے سنسر بورڈ کو بھیجا جائے پھر ریلیج ہو کوئی تو ڈیکورم ہوگا ہم کہہ رہے ہیں کس کا کوپی رائٹ ہے کس لی رنگ پہ مہاتمہ بودھ کے چھیور کا رنگ کے شریعہ ہے سیواجی مہراج ساہواجی مہراج سمبھاجی مہراج کے جھنڈے کا رنگ کے شریعہ ہے بھاجپا کے جھنڈے میں ہرا ہے کوئی دھیانی نہیں دیا ہے بی جے پی کے جھنڈے میں ہرا ہے یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ سنتوں کی بھومی ہے گروہوں کی بھومی ہے کسری رنگ پنجاو کا رنگ ہے دیش کے تیرنگے میں کسری رنگ ہے کسی کو کوئی ٹھیکے داری ہے جس کو جو رنگ پہننا ہے اسی لئے ہم نے ایک سبد کا استعمال کیا تھا ڈائیورسٹی ڈائیورسٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے ہمارے یہاں اگر ہم ہندو دھرم کی بات کریں تو تیس سکرور دے بھی دیتاں ہیں تیس سکرور کوئی ہم کو تیس سکرور دے بھی دیتاں کا نام گنا دے کوئی پورے دیش میں جو ٹھیکے دار بن رہا ہو تو ہم سم سمجھ جائیں گے یہاں یہ اس بات کا پرتیک ہے کہ ہمارا دیش ہمیشہ سے احبیوکتی کو احبیوکتی ہے اپ جان لیجیے کہ اگر آپ درشن کا اتحاص پر ہیں گے بھارتی یا درشن کا تو یہاں اگر بھاوادی درشن تھا تو بھوتکتا وادی درشن بھی تھا چار باغ بھی تھے یہاں پہ یم جیویت سکھم جیویت رن کرتوا گھبم پیویت تو یہاں چار باغ بھی رہے ہیں یہاں لوگ رہے ہیں جو اسور کے استیت کو نکارتے ہیں سوائنگ مہاتمہ بودھ جو ہے پونر جنم کو نکارتے ہیں تو ہمارے درشن میں ہماری پرمپرا میں ہماری سنسکرتی میں بیویتہ کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے اور کوئی ٹھیکے دار نہیں ہے ہم سب اس دیش کے ناغرک نے ایک کتاب کو ایک سنبیدھان کو اپنا سربوچ چیز چنا ہے اس کو مانا ہے اور اس کے آدھار پر ہی سنبیدھانک سنسطھائیں بنی ہیں کیا فلم میں ہوگا نہیں ہوگا یہ سنسربوٹ تیہ کرے گا کوئی وقتی تیہ نہیں کرے گا اپنے دیکھا انہوں نے صاف شبدوں میں بتایا کہ آج مودی سرکار سے سوال پوچھنے میں اڈانی کو لے کر کیوں لوگ چھوپ ہیں چاہے ان کے کامکاج کو لے کر کیوں چھوپ ہیں اور یہ بھی بتایا کہ دراصل آج لوگوں کے اندر کتنا بھیاوا ڈر بیٹھایا جا رہا ہے کتنی جبردست طریقے سے ان کو ڈرائیا جا رہا ہے تاکہ آپ پر جلم کیا بھی جائے گا لیکن اس کے باوجود آپ کو سہنا پڑے گا آپ کو زلیل کیا جائے گا اس کے باوجود آپ کو دیکھنا پڑے گا اور یہ استیتھی پیدا کر دی گئی ہے دوہزار چوبیس کے چناب کو لے کر تمام پاٹیاں تیاریاں بھی کر رہی ہیں وار پلٹ وار کا دور بھی شروع ہو گیا ہے مودی جی کے کامکاج کا حساب کتاب بھی کیا جا رہا ہے ایک کمبہ ان کی تعریف کر رہا ہے لیکن جب آپ کانہیا کمار کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ مائے گا کہ دیش دراصل آٹھ سالوں میں کھوکھلا کر دیا گیا ہے بیروزگاری، کسان، مہنگائی، جیسٹی، نوٹبندی تمام چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ مائے گا جرہا اس کو لے کر کس طریقے سے مودی شرکار کی حسو رہا رہے ہیں کنہیں کمبر جرہا یہ بھی دیکھیں یہ میں نے آپ کو historical fact بتایا ہے کہ review committee بنائی گئی تھی جب وہ پردان منتری بنے تھے سمبیدھان میں سنسودھان ہوتے رہے ہیں اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو لے کر کے بہت بیواد چل رہا ہے کہ ابھی جو ہے ایک constitution constitutional position پہ بیٹھے ہوئے ویکتی نے جو ہے statement دیا اس کے بعد یہ بہث ہو گئی کہ sovereign کیا ہے parliament sovereign ہے کہ constitution sovereign ہے تو ultimately تو parliament کیسے function کرے گی یہ بات بھی تو constitution میں لکھا ہوا ہے تو constitution تو سب سے اوپر ہے سمبیدھان میں بھی اگر آپ کو کوئی review کرنا ہے اس میں کوئی سنسودھان کرنا ہے اور سمبیدھان کے کئی سنسودھان ہوئے ہیں اس کی بات بھی تو سمبیدھان میں ہی لکھی ہوئی ہے تو ہمارا point یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کسی سنگٹھن کے پرمکھ کے دوارا کہ کوئی اس دیش میں کیسے رہے درے کی نہ درے تو پرشن یہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ ویکتی خود کس کو مانتے ہیں وہ ویکتی خود سمبیدھان کو مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں اگر موہن بھاگبت جی سمبیدھان کو مانتے ہیں تو پھر ان کو کوئی بات الگ سے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے سمبیدھان میں ہم کیسے رہیں ایک ناغرک کے کیا عدھکار ہیں اور کیا کرتب ہیں یا سابساب لکھا ہوا ہے ہمارے سمبیدھان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس دیش کا ناغرک ہونے کے چلتے آپ اپنی دھارمک مانتہ اور بشواث کو ماننے کے لئے سوطنتر ہیں تو سابساب لکھا ہوا ہے تو الگ سے یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پر رہی ہے اب پرشن اٹھتا ہے کہ اس سمبیدھان مانتے ہیں اگر نہیں مانتے ہیں اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کی سرکار جو ہے بی جے پی کی اس کو امیڈیٹلی باہر ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ سرکار تو سمبیدھان کے تحت بنی ہے چناو کے تحت بنی ہے لوگوں نے ووٹ دے کر کے بنایا ہے اور قسم بھی تو سمبیدھان کا ہی کھائے ہوں گے سارے ایم پی سارے مینسٹر سارے چیف مینسٹر پرائیم مینسٹر قسم تو سمبیدھان کا ہی کھایا ہے اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر سمبیدھان کا قسم کیوں کھا رہے ہیں تو یہ انتر ویروڈھی بات ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں اور یہ انتر ویروڈھی بات کیوں بولی جاتی ہے اس کے دو کارن ہیں پہلا دھارم اور سامپردائقت سے دیش کو کنفیوج کیا جاتا ہے ہر دھارمیک ویکتی سامپردائق نہیں ہوتا ہے یہ سمجھنا جروری ہے جیسے ہر دودھ سے جو ہے نا دہی نہیں بنتی ہے رسگلہ بھی بنتا ہے تو آپ جو ہے ہر دودھ کو دہی کہنا شروع کر دیں مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کی RSS کے بننے سے پہلے دھرم تھا اور RSS کے بننے کے بعد بھی دھرم رہے گا تو RSS کے بعد پاس سامپردائقت کی ٹھیکے داری ہو سکتی ہے دھرم کی ٹھیکے داری نہیں ہے point one point two کی اس بات سے کنفیوز مت ہوئی ہے کی اس طرح کی چرچائیں شروع کیوں کی جاتی ہے اب یہ بولنے کی کوئی جرورت تو نہیں تھی اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ انگریجوں کا ٹیکٹیس ہے میں بار بار کہتا ہوں پھوٹ ڈالو راج کرو انسان کو آپس میں لڑاؤ اس کے مدے بھٹکاؤ بھارت جورو یاترہ کا یہ لکش ہے کہ نہ ہم سمبیدھان کو کسی بھی طریقے سے برباد ہونے دیں گے سمبیدھان کو ہم بچائیں گے پروٹیکٹ کریں گے اور سمبیدھان میں لوگوں کے ہی ادھکاروں کی بات ہے تو ان کے جو مددیں ہیں روجی روٹی کپرا مکان سکھا سواس سرک بجلی پانی اس کو پرمکتا سے اٹھائیں گے دونوں ویڈیو آپ نے دیکھا دونوں کو دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دراصل اس کی سچائی اور اس کی حقیقت کیا ایک جو دیش میں گھوٹالا چلنا اس کو لے کر مسئلہ ہے دوزر چوبیس کے چوناپ کو لے کر الگ مسئلہ ہے جس پہ اپنی اپنی پاٹیوں کو بچانے کی کوشش سے چل رہی ہیں لیکن ان سب کے بیچ میں جو سوال کنیہ کمار راہل گاندھی کھڑگے صاحب تمام لوگوں نے پیدا کر دیا ہے اس سے اسمیتی رانی نیرمالہ سیتر رمن کو سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ اسمیتی رانی مہنگائی پہ بولتی نہیں نیرمالہ سیتر رمن ویتمندری جو بجٹ کو لے کر یا پھر ارتوی وستہ کو لے کر جو جواب دیتی ہیں وہ آپ کو پچتا نظر نہیں آتا ہے تو ان سب کے بیچ میں سوال یہ ہے کہ آخر مودی سرکار چاہتا کیا کنیہ کمار کے سوال پہ آپ درچکو کا کیا کہنا ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیے گا آج کے لئے ترہیم مجھے دیجئے جا جاؤتر آپ دیکھتے رہے سپین آئی نیوز نمسکار